مرد کے لئے زیادہ بتائی مگر ان کا حق بھی بتایا گیا ہے مِسْلُحُنَّ مَا عَلَيْكُمْ اللہ نے فرمایا جتنا حق عورت کا ہے اتنا ہی حق مرد کا ہے فقط فرق یہ ہے کہ مرد کا درجہ اوپر ہے مرد کا شان زیادہ ہے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ الْنِسَاءُ میں اللہ نے عورتوں کو میں اللہ مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے حاکم اب بتاؤ کہ جو حاکم ہو عورت محکوم ہے کتنی بھی حسین ہو عورت محکوم ہے مرد کتنا بھی حسین نہ ہو وہ حاکم ہے مگر جن عورتوں کے ہاتھوں سے مرد قتل کر دیے گئے ان کا کیا حشر ہوگا نہ باب ملے گا قیامت میں ان کو نہ ان کو ماں ملے گی نہ ان کو بیٹے ملیں گے جس نے اپنے شوہر کو قتل کرانے کا پیورغرام بنایا تھا مسلمانوں اللہ تعالیٰ سب چیز دیکھتا ہے رات کو بھی دیکھتا ہے اندھیری میں بھی دیکھتا ہے آنکھوں کے حرکتوں کو بھی پہچانتا ہے دل کی حرکت کو بھی پہچانتا ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا خوف کریں اور وضو کا نا سیکھیں طہارت صرف ادھر لالڑی نہیں لگانی یہ صرف لالڑی لگانی پر خوش ہو ہو کے چلتی ہیں ایسا نہ ہونا چاہیے خوف خدا رکھو یہ حسن بھی امتحان ہے تیرا امتحان امتحان ہے چار دنوں میں تو ختم ہو جائے گی چار دنوں کے بعد جب احمد مرسل نہ رہا تو پھر کون رہے گا جب پیغمبروں کا سردار بھی اس دنیا میں نہ رہ سکا تو اس سے سمجھو تو اللہ تعالیٰ کتنا بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے حسین جیسی شخصیت کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا نہ اس کی حکومت میں فرقایا نہ دن میں فرقایا نہ رات میں نہ زمین کو حرکت آئی نہ آسوان کو وہ بینیاد بادشاہ ہے اس کے سامنے کل سب کو پیش ہونا ہے مرد ہو عورت ہو ان کلوں آتی الرحمان ابدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میرے حضور میں اکیلا بندہ آئے گا جواب دینے کے لئے اکیلی عورت آئے گی کوئی حرکت کوئی چلاکی کوئی پیسہ کوئی عوضہ نہیں لوں گا مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں بے پرواہ ہوں میں بے نیاز ہوں میں نے دو چیزیں بنائی ہیں ایک جنت دوسری جہنم جو میری تابداری کرتی مر گئی وہ جنت میں ہے حوروں کے ساتھ اور جو میری نافرمانی کر کے مر گئی وہ جہنم کے آگ میں جلے گی تو اے مسلمانوں اے میرے بہنوں اے میرے برادروں اللہ کے قرآن سے محبت کرو ہمارے مولوی نصیت نہیں کرتے ہمارے مولوی کو نعرہ چاہیے بات وہی ڈونڈ لائیں گے جس میں نعرہ ملتا ہو ارے نعرے کے لئے تم کو بھیجا گیا ہے قلوہی علیہ حاضر قرآن لِعُنذرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغْ سورِ عنام میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے تجھے قرآن اس لئے دیا ہے کتاب تُو تاکہ تُو میرے بندوں کو مجھ سے ڈرا مجھ سے ڈرانے کے لئے میں تجھے قرآن دیا ہے کیا جا کے تُو نعرے لیتا پھر ان مولویوں کا خانہ خراب کیا ہوا یہ اندھے ہیں پیسوں کے لئے ناچنے کے لئے پیسوں کے لئے اندھے ہو کے پھرتے ہیں خوفِ خدا تو ہے نہیں قرآن پیغمبر کو کیوں ملا ہدایت کے لئے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے حضرت ازیاد نے پوچھا کہ یا امیر المومنین مجھے وسیعت کیجئے میں بڑا بے دین ہو گیا ہوں میں ندر ہو گیا ہوں نمازی میں میں چھوٹی ہیں مجھے کو نصیت فرماؤ آپ نے فرمایا تذکر الموت اکسرا اے زیاد تُو اکثر موت کو یاد کیا کر تُو اکثر موت کو زیادہ یاد کیا کر اس نے کہا مولا میں نے مان لیا آئندہ ایسے ہی کروں گا آگے کچھ فرمائیے نصیت آپ نے فرمایا لَيْسَ اِن دِي تَذْكِرَةٌ میرے نزدیک موت کو یاد کرنے سے زیادہ اور کوئی نصیت نہیں ہے تو کتنی نصیت کا فضائل ہیں نصیت ہے یہ سارا دین جو ہے نصیت ہے کیونکہ حیاتی تو چار دنوں کی ہے حیاتی تو چار دنوں کی ہے اپنی آخر توالی زندگی کو بچاؤ جہاں ہمیشہ آباد رہو گے خوش ہو گے خوش رہو گے زندہ رہو گے تازہ رہو گے جنت کے کیا ہے اندر چار نہری چلتی ہیں ہر گھر کے آگے دودھ کی شرابن تہورہ کی شہد کی خالص پانی کی چار نہریں ہر ایک گھر کے اندر جنت میں چلتی ہیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمًا تَطْلُبُو نَحْرًا سَالِسًا ایک روز وہی بھی آئے گا کہ جس جس گھر کے سامنے دو دو نہری چلتی تھیں تیسرے دن وہ کہے گا یا اللہ مجھے اور بھی دے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا مَا يَبْتَغِي بَطْنَهُ اِلَّا الْعَرْضِ آپ نے فرمایا کہ انسان اتنا اتنا دنیا کا پرحریص ہے کہ یہ قبر کے مٹی کے سوا اور کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی جب تک انسان زندہ ہے ہر چیز مانگے گا مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو مگر جب جائے گا تو خالی ہاتھ سکندر بادشاہ تھے پورے ملک کے سکندر بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو مجھ کو دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر ہوں پوچھا گیا بابا ایسا کفن تو کس نے نہیں پہنا یہ کیسی وسیعت ہے اس نے کہا میں روح زمین پر حکومت کر چکا ہوں لوگ سمجھے بیٹے ہیں میں بہت خدانہ قبر میں لے جاؤں گا میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالو کفن سے باہر ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو بھی تو کھائے گا کمائے گا اس زمانے میں ہی چھوڑ جائے گا آگے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تین چیزیں ساتھ رہتی ہیں ایک اولاد ایک دوست دوسرا دوست اور تیسرا ملکیت یہ تینوں چیزیں قبر تک چلتی ہیں اور جب قبر پر میت کو اتاریں گے دو چیز واپس گھر چلی جائیں گی اولاد دوست مگر جو اموال جو کردار ہے وہ اندر جائے گا تو سمجھو کہ انسان کے سر پر موت کھڑی ہے کوئی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ خود اجازت نہ دے کسی پیغمبر کو مجال نہیں ہے کسی رسول کو طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے یوں کہے کہ اس کو چھوڑ دو ہر طاقت ہی نہیں ہے کس پیغمبر کو اس لیے مردوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے کہ آپس کے حقوق برابر ہیں حقوق ادا کرو اولاد پر ظلم نہ کرو اپنے بیویوں پر ظلم نہ کرو عورت کمزور ہوتی ہے مگرور تو ہوتی ہے مگر بیچاری کمزور ہوتی ہے اس کا سہارا بنو عورت کا سہارا بنو تاکہ تمہارا گھر اچھا چاہ سکے اپنے گھر کو اچھا سنبھالو جناب خدیجد القبرہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ مکت المکرمہ میں وفا تو پا گئی اور ایسی عورت تھی چالیس سال کے عمر میں پیغمبر اسلام سے شادی کی جب مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی جناب آشان سے شادی ہوئی تو پاک پیغمبر صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی گھر میں اچھا کھانا پکاتے ہیں تو جناب خدیجہ کے سہلیوں کو دروازے پر خود جا کے دے آتے تھے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ کے سہلیوں کو دے آتے ہیں جناب آشان کو اچھی بات نہیں لگتی تھی وہ کہتی ہے مجھ سے زیادہ حسین کون ہے تم میرے طرف متوجہ نہیں ہوتے تو یہ کیا کرتا ہے گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے وہ ایک بوڑی عورت تھی کیا کیا ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا جب تمام کائنات نے میرا انکار کیا جناب خدیجہ نے میرا سلام کیا جب میرا خزانہ میرے پاس خزانہ ختم ہو گیا اسلام کے دفاع میں تو جناب خدیجہ نے اپنا پورا خزانہ میرے اوپر لٹا دیا اور جناب خدیجہ کے لیے آپ نے فرمایا مجھے اتنی غیرت آتی ہے کہ میں روتا روتا چلا جاؤں تو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہہ پاک پیغمبر کی وفادار بیوی تھی اے نبی و علی کے ماننے والوں اور تم سے اچھا سلوک رکھو فَعَاشْرُوْهُنَّ بِالْمَارُوْفِ قرآن پاک میں اللہ نے دھمکی دی ہے رسول پاک کی ادواج کو تم مجھے تنگ کرتی ہو یہ کپڑا چاہیے یہ سونا چاہیے یہ چاندی چاہیے کیا تم اللہ و رسول کی رضا کو چاہتی ہو یا نہیں اللہ و رسول کی رضا کے چاہتے ہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو اگر دنیا ہی چاہتی ہو تو میں آپ کو چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَاشْرُوْهُنَّ بِالْمَارُوْفِ اے میرے پیغمبر زیادہ ان کو تکلیف نہ دو یہ بیچاریاں کمزور ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ دو ان سے حسنِ معاشرت رکھو تاکہ ان کا زندگی کا گھر بھی چل جائے تو اس لیے ہمارے مولوی جو گونگے ہیں گونگے عورتوں کے حقوق کبھی بھی نہیں پڑھیں گے ان کو نعرہ نہیں ملے گا ابھی جو بیس منٹ میں نے عورتوں کے حقائق و فضائل پڑھے کس نے نعرہ نہیں لگا سکا کیونکہ ڈرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے خوف کی بات ہے تو اس لیے آپ کو وہ مولوی عالم مگویں جو نامراد قرآن تو پڑھے ہوئے ہون یہ اکثر مولوی قرآن پڑھے بھی نہیں ہوتے صرف جیب کو پر کرنے کے لئے طریقہ سکھا ہوا ہے تو خدا سے ڈرو اور قرآن پاکوں کو گھر میں بند کر کے نہ رکھو یہ قیامت کے دن قرآن فریاد دے گا کہ ٹیلی ویجن تھی گانے والیاں تھی ہر کم گھر میں ہر سوچ ہر سینگار موجود تھا مگر میں بند تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندریں سپارے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک اللہ کو فریاد دے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَّ اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے مالک تو نے تو مجھے قرآن دیا تھا اپنے مخلوق کی ہدایت کے لئے انہوں نے تو مجھے گھروں کے اندر پیٹیوں کے اندر مکفل کر دیا تھا کبھی بھی مجھے کھول کے نہیں پڑھا تھا یا اللہ انہوں کو صدا دو تو دیکھیں قرآن پاک گھر میں رکھو اور گھر میں پڑھو بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو انگلیش نہ پڑھاؤ حرام ہے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لئے انگلیش پڑھنا اور کورٹو میں نہیں انگلیش اور کالیج میں جانا حرام ہے کیوں جب ان کے والدین جاہل ہیں تو جب وہ لڑکیاں بڑی ہوں گی تو شادی بھی ادھر سے کی ہوئی آئے گی کالیج سے شادی ہوگی جو لڑکا پسند آئے نہ باب سے پوچھیں گی نہ اپنے امی سے پوچھیں گی جو لڑکا خواب و عادت میں شیطان ہی کیوں نہ ہو خواب و کردار میں کمینہ ہی کیوں نہ ہو آنکھیں موٹی ہوں کلر اچھا ہو بس یہ میرا شوہر ہے تو اس لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں پر انگلیش پڑھنا حرام قرار دیا ہے اللہ نے فرمایا روزی دینے والا میں ہوں الحمدللہ رب العالمین کائنات کے انسانوں کا رازق میں ہوں وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْعَرْضِ اللہنے فرمایا ہر زمین پہ زمین پہ چلنے والے کے روزی کا میں خدا زامن ہوں و میں یتق اللہ اور جو مجھ پہ فقط اعتماد کرتا ہے و یا حتاثب ہو میں اس کو اس جانب سے رزق دوں گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ آدل ہے تو ہمارے مولوی صاحبان ہمارے پانچ اصول دینوں میں سے دو اصول دین کو لے لیا تینوں کو چھوڑ دیا کیا کرتے ہیں نہ توہید پڑھتے ہیں نہ توہید سمجھاتے ہیں نہ خود سمجھے ہوئے ہیں نہ اوروں کو سمجھائیں گے نہ عدل خدا کو جانتے ہیں تو عدل خدا کیا ہے ہرگز نہیں جانتے رسالت بھی سوالاک امبیاء کے نہیں مانتے اور چوتھا اصول دین تین تیسرا اصول دین نبوت ہے وہ بھی صرف ہمارے پیغمبر کی نبوت کا نام لے گے اور کسی پیغمبر کا فضائل نہیں پڑھیں گے کہیں گے وہ تو ہمارے پیغمبر کے میراسی ہیں وہ تو حضرت امبیاء آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیغمبر کے میراسی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں افسوس کی بات ہے اگر ٹائم کم ہے میں تین تین گھنٹے پڑھ سکتا ہوں آیت قرآن کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کے ساتھ میں ایسا و ایسا مولوی تھوڑی ہوں میں وقت کے انتظار ہوں جب آپ زیادہ جمع ہو جائیں تو میں پڑھوں تو مرنا ہے سب کو سب کو مرنا ہے کوئی ادھر نہیں رہے گا نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا اے انسان ذات سدر جا مرنے سے پہلے نیک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اللہ سے ڈرو جو کچھ بھی کرو اللہ کے رضا کے لئے کرو جو کچھ بھی کام کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو ہمارا مذہب پاک ہے میں نے جو چار مذہب چھوڑے کیوں چھوڑے اس لئے قرآن کو تو وہ مانتے تھے مگر رسول کے فرمان کو نہیں مانتے تھے پیغمبر پاک پر وہ درود تو پڑھتے تھے مگر پیغمبر پاک کی اطاعت نہیں کرتے تھے جب قرآن کا حکم ہے کلو ہر ایک آدمی کو یوم ندو کلو ناسم بے امامہم اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں ہر انسان کو اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھا ہوں گا قبر سے تو وہ امام اتنا اہمیت کا حامل ہے تو وہ بنائے گی بنائے گا بھی تو اللہ نہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا یستخلفنکم فی الارض کم استخلف اللہ ذین من قبلہم اللہ نے فرمایا خلیفہ میں بناتا ہوں زمین پر مگر ہمارے مولوی بھی اتنے جاہل ہو گئے وہ اللہ کا خنیفہ سمجھے بیٹے ہیں حرد آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ نعوذ باللہ اللہ تو ہمیشہ حیل قیوم ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے جو کل کو مرنا ہے اپنا نائب بیش کریں ہمارے مولویوں کو بھی صوفیت کھا گئی نسیریت کھا گئی غلوک کھا گیا شیخیت چاٹ گئی تو آپ سمجھو اب قوم کو میں کیسے سمجھاؤں میرے پورا سال مجھے ادھر پڑھنا ہو تو مرد عورت سمجھ جاؤں کے مگر دس دن تو میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ نہیں سمجھ سکتے ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اللہ کے بندو ذرا سمجھو یہ اسلام آخری دین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں ہر ایک آدمی کو قبر سے اپنے امام کے نام سے اٹھا ہوں گا یعنی یا حنفی ہاظر امام ہوگا یا شافعی ہاظر امام ہوگا یا مالکی ہاظر امام ہوگا اٹھوے بندہ تو ابو حنیفہ کا مرید ہے وہ ترہ امام کھڑا ہے اٹھوے شافعیہ وہ ترہ امام کھڑا ہے لگ ان کے پیچھے اٹھوے حنبلیہ وہ ترہ امام کھڑا ہے لگ ان کے پیچھے اب وہ جائیں گے کہاں جب اللہ نے ان کو چنا نہیں اللہ نے ان کو معصوم کیا نہیں تو وہ الٹے جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی پیچھے پیچھے علی علیہ السلام بھی کھڑا ہوگا علی علیہ السلام بھی کھڑا ہوگا تو مرائک کہیں گے کہیں یہ علی تیرا امام ہے علی علی اور نومان میں کتنا فرق ہے علی کے ہاتھ میں تو جنت کی ٹکیٹ لیے ہوئے کڑے جائیں آل سنند کے کتاب سنندار کتنی سوائے کے مہرکہ کندل امال میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیمبر نے فرمایا یا علی انتا قسیم الجنت و نار و تقول یوم القیامت حاذا لک و حاذا لک حاذا لک و حاذا لک یا علی تو قیامت کے دن جنت و جہنم کے بیچ میں کھڑایا جائے گا اور تو صرف ہاتھ کا اشارہ کرے گا جا جنت جا جہنم جا جنت جا جہنم ملائک ان کو پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے سمجھے باب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری حالی لاما صلی علی محمد و آل محمد لاما صلی علی محمد و آل محمد میں نے آپ کو صلوات کا طریقہ بتایا تھا یاد ہے آپ سے پوچھ سکتا ہوں مجھے مشکل لگتا ہے بس دو آدمی ہیں جن نے یہ یاد کیا ہے طریقہ صلوات کا کیسے پڑھنا چاہیے اللہ ہم دو سیکنٹ وقفہ کرو اللہ ہم صلی علی محمد و آل محمد تاکہ مخلوق و خالق کا فرق ہو جائے ایک سانس میں خالق و مخلوق کو جمع نہیں کیا جا سکتا وہ مالک ہے یہ مملوک ہے وہ یہ ساجد ہیں وہ مسجود ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے یہ فنا والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے طاعت و صلوات پڑھنا بسیکھ لے اگر آپ شیانِ اہلی ہیں تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے مگر جن کا مطلبی نعرہ لگانا ہوتا ہے بے ہوش کر کے نعرہ لگاؤ دو چار نعرے لگاؤ تو پھر دعوتیں ڈھیر مل جائیں گی بس ان لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور علامت یہ ہے حق والے بہت قلیل ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن میں قائدہ ہے وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اے پیغمبر پاک اگر تو زمین میں ان گروہوں کو پیرا پیروی کرے گا جو کسرت میں ہیں وہ آپ کو جہانم میں لے جائیں گے بگر پیغمبر ہمارے پاک ہیں بگر ہمارے سید المرسلین معصوم ہیں اللہ نے ایک طریقہ سے سمجھایا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب چُنا ہے لوگوں نے نہیں چُنا لوگ تو خود جاہل ہیں وہ کیا چُنیں گے تو شیعوں کو مبارک ہو کہ تمہارے وہ امام ہیں وَلَكَ اللَّهَ نَيْ فَرْمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ يَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ اللہ تعالی نے فرمایا میرا مومنوں سے وائدہ ہے کہ میں آپ کو زمین پہ خلیفہ دے دوں گا ایسا جر سے میں نے پہلے بنائے تو اللہ تعالی نے پہلا خلیفہ کون سا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت حارون علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ جناب علی علیہ السلام کو تو ہمارے آئمہ بارہ ہیں اور انہوں کے اڑھا علاقہ ہیں لکھا ہے تفسیر قرطبی میں چھٹویں صدی کی تفسیر ہے کہ اڑھائی لاکھ ہمارے امام ہیں میں کہتا ہوں تو چار کے وہ مریض آپس میں لڑتے ہیں تو چار اماموں کو بھی محشر میں ڈونڈ نہیں پائیں گے وہ اڑھائی لاکھ امام کہاں سے ڈونڈیں گے اب نام بھی ایسے کہ ماشاءاللہ کچھ نام بتاؤں امام امام سرخصی سرخصی امام حلوائی امام کلابازی مرید اندر تو مرشد باہر یہ امام ہیں ان لوگوں کے اب بتاؤ تو یہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں امام تو رابر ہوتا ہے رابر کے معنیٰ کہ وہ رہنمائی کرے رہنمائی بھی اس کی جانب سے جو اللہ نے جس کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بارہ امام چنے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد آپ نے فرمایا لَنْ يَزَالَ حَضَ دِينُ عَزِيزًا مَنِيًا حَتَّى يَاتِيَكُمُ الْاِمَامُ الْآخِرَ آپ نے فرمایا میرے بعد قیامت نہیں آسکتی جب تک بارہ خلیف زمین پر نہ آ جائیں تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ بارہ کس خاندان سے ہوں گے فرمایا مِنْ بَنِ حَاشِم وَمِنْ بَنِ فَاطِمَةِ وہ میری بیٹی جنابِ سیدہ سروات اللہ علیہہ کے بطن مبارک سے ہوں گے امام زامن ہوتا ہے زامن تب بنے گا جب وہ معصوم ہو گناہوں سے تو میں نے جو چار مذہب پڑھ پڑھ کے چھوڑے تو دیکھا انہوں کا امام وہ خود بنا لیتے ہیں شافعی کہتے ہیں امام شافعی امام آدم ہے ہنفی کہتے ہیں ہنفی امام آدم ہے مالکہ کہتے ہیں نہیں ہمارا امام آدم ہے ہے تو تم آپس میں لڑے پڑے ہو امام آدم تو وہ ہے جو امتی سے نہ پوچھے ارے علی ابن ابی طالب کی گواہی تو سنتو اپنے کتابوں میں مَا يَكُولُوا سَلُونِي سَلُونِي غیر علی ابن ابی طالب سعید صحابی کہتے ہیں میں دس ہزار صحابہ کے پاس رہا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مسئلہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو سوائے علی کے کہ وہ جب بھی چلتے تو کہتے سلونی سلونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو ان کتاب اللہ اللہ کے قرآن سے رسول کے فرمان سے اور تورات سے اور انجیل سے اور زبور سے جو چاہو میں علی بتاؤں تو یہ امام ہوتا ہے یا علی کتنے کتنے بڑے بڑے صحابی تھے وہ دس دس سال ایک صورت پڑھا کر دیتے دس سال ایک صورت مبارکہ جب علی علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تو شعرہ القرآن وَلَمْ يَرْكَبْ قَدْمَهُ اُخْرَا حَتَّى خَتْمَ الْقُرْآنِ علی دوسرے رکیبوں میں پاؤں نہ پہنچ پاتے پہلے ہی علی قرآن مکمل کرتے تو یہ علی قاری قرآن ہے یہ علی عالم قرآن ہے یہ علی علی صاحب قرآن ہے یہ علی ناتق قرآن ہے زندگی میں نہیں یہ تو زندگی میں بھی نہیں پڑ سکے مگر جو قرآن کی حقیقی وارث ہیں وہ تو شہادت کے بعد ان کے سروں سے قرآن کی آواد آتی ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن کے وارث یہی ہے قرآن کے ناتق یہی ہے قرآن انہوں کے گھر میں اترا ہے یہ مر تو سکتے ہیں مگر قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے قرآن پہ تیر چلوائے تھے جنگ جمل میں جنگ سفین میں انہوں نے قرآن پاک پہ تیر چلائے تھے علیہ السلام نے جنگ جمل میں کہہ دیا تھا ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا اس نے امام حسن کو دعوت دی کہ تُو میرے مقابلے میں آ جاؤ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں تُو محمد کی نسل ہے اگر تُو قتل ہو جائے تو محمد کی نسل ختم ہو جا گرائی ہے تو رسول پاک نے حسن بیٹے کو آگے بڑھنے نہیں دیا مگر قرآن انہوں کو دے دیا کہ قرآن اٹھاؤ مجھ سے سلوہ کرو قرآن پہ انہوں نے کہا ہم قرآن پہ سلوہ نہیں کریں گے ہم تیرے خون کے پیاسی ہیں تو تین دفعہ علیہ السلام نے ان کو قرآن پاک پیش کیا انہوں نے قرآن کو نہیں مانا تب علیہ السلام نے جنگ شروع کر لی مسلمانوں جن کے گھر میں قرآن اترا ان سے تم جنگ کرتے ہو جن کے بیٹوں نے اسلام کو بچایا ان سے تم جنگ کرتے ہو اے مسلمان تمہیں جنہوں نے وضو سکھایا جنہوں نے تمہیں غسل کرنا سکھایا تم ان سے جنگ کرتے ہو اور خود کو پھر مسلمان بھی کہتے ہو پھر مغرور ہو کر خود کو امام بھی کہ لیتے ہو خدا سے ڈروں خدا سے ڈروں مہت قریب ہے مہت قریب ہے خدا سے ڈروں ہمارا مذہب شیعہ میں تخصص ہے ہمارا کوئی امام نعوذ باللہ جاہل نہیں ہوتا جبکہ ان کے امام ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں پانچوہ تخصص ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کیاس اور اجتہاد حرام ہے کیاس اور اجتہاد حرام ہے یعنی اپنے اکل سے دین امام نہیں بناتے محمد رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں امت کے اماموں کا جوڑ بھی نہیں لگتا پاک پیغمبر سے ہمارے مہدی علیہ السلام کو دیکھو مہدی شاگردہ گیاروہ امام کا گیاروہ مام دسویں کا دسوہ نامو کا نامو آٹھویں کا آٹھوہ ساتوہ کا ساتوہ چھٹوہ کا چھٹوہ پانچوہ کا پانچوہ چوتھے کا چوتھا تیجے کا اور تیسرا دوسرے کا دوسرا پہلے کا پہلا محمد رسول اللہ سے اور محمد رسول اللہ اللہ سے اب بتاؤ تو ہمارے امام کدر امتی کے پاس تو نہ سیکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں یعنی آٹومیٹک 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 یہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ ان کے جو ہیں امام کوئی ادھر مو کر کے کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر کھڑا ہے تم ذرا سوچو تو صحیح مذہب اہل بیت کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے تو محمد رسول اللہ کے خاندان کو تطہیر پاک کر دیا ہے ایسی چادر جو کسی پیغمبر پر بھی نہیں اتری آپ دیکھتے ہو قرآن پاک آپ بغیر غلاف کے رکھ سکتے ہو گھر میں نہیں رکھ سکتے کیوں کہ اہل بیت بھی غلاف والے ہیں یہ بھی ان کے اوپر بھی چادر ہے اہل بیت بھی غلاف والے ہیں قرآن بھی غلافہ ہے رسول نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری میری اہل بیت جیسے قرآن حادی ہے ایسے علی حادی ہے جیسے قرآن طیب ہے ایسے علی طیب ہے مذہب آل محمد کی شناخت بھی نہیں کرواتے یہ ایسے فضائل پڑتے ہیں نہ اللہ نے بتائے نہ رسول نہ 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 امام نے بتائے تو ڈرو ان مولویوں سے ذاکروں سے ڈرو کیونکہ یہ قرآن کے دشمن ہیں قرآن کے مخالف ہیں یہ اللہ کی توہید کو نہیں مانتے یہ اہل تفویز ہیں یہ اہل تفویز ہیں یہ اہل تفویز ہیں یہ میں نے پچاس سال انہوں کو ٹٹولا ہے پچاس سال میں نے انہوں کو چیک کیا ہے تو یہ قرآن کو نہیں مانتے یہ اللہ کی توہید کو نہیں مانتے مسلمانوں کتنا بھی یہ کریں مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاک رسول کی شہادت کے بعد علی سے کیا ہوا حسن حسین سے کیا ہوا اب تو تیرے بھی ہے کہاں آئے ہیں امام تو شہید ہو گئے بیٹیاں قید ہو گئیں علی کی بیٹیاں قید ہو گئیں امام سجاج زنجیروں میں جکڑا گیا باکر کے گلے میں زنجیروں توق ڈالے گئے قدام دینہ والعباد تھی سیکڑا سیاد تحت تے بحسن اور کل سوم رکیہ زینب دیکھ قدام آتمی کپڑے لحسن میں قید رہاں یا قید چھوٹاں میں قدام زندگی زندہ نہ دی گرمی کھا گئی اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ امام ایک ہے ہیں تہے ایسنو اور میں گیا اس راہ وچ بھولے پتا تدا پیا اوہ جڑا نہیں ٹوریا آؤ ندیمہ کہ ہن اندے سردے والا کھلے کوئی بھیڑ گوارا نہیں کر دی سامنے کسان بھیرا دا وہ بہا میں کتنی پردے دار ہوئے نئی رہ دا ہو شردہ دا اوہ ستار قدم دے کس در یا چند زرادا باہر ہک قدم نہیں آیا اوہ دیکھو پردہ آؤ ندیمہ اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین